آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سوفٹ نرم اور بہت ہی چٹ پٹی مسالے دار سی کلیجی کی ریسی پی جو بڑی عید پر بڑھ ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کلیجی بہت ہی زیادہ زائے گہدار بنے تو یہ ٹیسٹی ریسی پی آپ اپنے گھر میں بنائیں اور اس کو دھونے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کی سمیل کو نکال سکتے ہیں تو ٹیسٹی ریسی پی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ نے اس طریقے کیسے کلیجی بنائی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈی اچھے لگتے ہیں تو لائک ضرور کریں اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کلیجی بنائی ہے جس کو ہم نے یہاں پر چھوٹے ٹکوں میں کٹ کروایا ہے کلیجی بہت زائے گیدار بنانے کے لئے آپ کلیجی کو زیادہ بڑے ٹکوں میں نہ کٹ کریں اس طریقے دیکھیں کہ یہاں پر بہت زیادہ بڑا پیس نہیں ہے تو اس طریقے سے چھوٹے ٹکوں میں آپ اسے کٹ کرویں کلیجی بہت زیادہ بڑے ٹکوں میں کٹ کر دیں گے کلیجی میں بہت زیادہ اسمیل آتی ہے اور اس میں کوئی حل کسی ایک دھومک ہوتی ہے جو آتی ہے جس سے کلیجی بہت سے لوگ نہیں کھا پاتے ہیں تو اسی کے لئے یہاں پر ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کلیجی کی اسمیل کو آپ کیسے نکالیں اور اس کو سوفٹ کیسے رہے گی ہے تو اس کے لئے ہاں پر پانی میں ڈپ کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بنے گا اور اس کو ڈال کر پانچ منٹ کے لئے ہ ہم چھوڑ دیں گے بس پانچ منٹ کے لئے ہمیں اس میں چھوڑنا ہے تو دیکھیں یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کلیجی کا جو کلر ہے وہ کافی ہلکا ہو گیا ہے اور اس میں سارا بلڈ نکل چکا ہے تو اسے تین سے چار پانی سے ہم اچھے سو واش کر لیں گے اور اس ٹین میں رکھ لیں گے تو دیکھیں ہاں پر دو سے تین پانی کے بعد کلیجی اسے واش ہو گئی ہے بلکل پانی میں بلکل بھی ریڈنیس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ساف کلیجی اسے بلکل اس میں نکل جاتی ہے اور کوئی بھی اس میں بلڈ نہیں ہوتا ہے یہاں پر اس ٹین میں ہم اسے چھان لیں گے اور سارا پانی نکالنے کے بعد بول کے اندر ڈال دیں گے اب اسے برانہ چک کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے گیس کے اوپرے کھائی رکھی ہے اس میں دو بڑے چمچے سرسو کا تیل ڈالیں گے جس میں یہ بہت زائے کیدار بنید ہے سرسو کا تیل کو کتنی دیر پکایا جاتا ہے اور کس طریقے سے پکتا ہے اس کی ریسیپی آپ ہمارے چیزان پر دے سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسلیوشن موکس پر ملیا اگر آپ کو سرسو کا تیل نہیں پسند تو آپ یہاں پر ریفائنڈ اوئل یا گھی بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پر اوئل کی گرم ہونے کے بعد ایک بڑا پیاس لیا ہے جس یہاں پر ہم نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس اگر چھوٹے ہیں تو آپ یہاں پر پھر دو لے لیں اور پیاس کو یہاں پر ہم گرڈن فرائے کر دیں گے پیاس کو یہاں پر دو منٹ ہو جائیں گے تو اس میں ڈال دیں گے ہم پاس اچھے ہم نے سوکھی والی لال مرچے لگی ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ مرچوں کو کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر مرچے تیز کھاتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے یہاں پر فرائے کرتے رہیں گے ہمیں بھی کل گولڈن پیاس کھنی ہے پیاس یہاں پر فرائے ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے پیاس کا کلر دیکھیں بہت ہاں ڈاک نہیں کرنا ہے پیاس کو نکال لیں گے پیاس ہاں پر ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے پیاس اور مرچی جو ہے اپر اول کے اندر دیں گے ہاں پر دیل ٹی بر سپون لسندرک کا پیسٹ دو ہری میچ نکال لیا ہے کم تک ہی والی ہاں پر ہم نے یہاں پر اس طریقے سے پیسٹ بنانیا ہے ہی اگر دائیں گے ہری میچ اور لسندرک کو بھول لینے کے بعد یہاں پر ڈالیں گے ہم کلیجی آدھا ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے اس میں ملساندھرا کے ساتھ 3-4 ملتا بھونے دیں گے اب یہاں پر ایک میکسی کا جال لیں گے اور جو پیاز اور ہم نے لامی چھپیس کا رکھیں گے وہ اس میں ڈال دیں گے اب 3 ٹی پر اسپون دہی لیا ہے یہاں پر یہ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون حل دی پاورڈر 1 ٹی سپون ملکہ دہی اور یہاں پر اسے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں ہاں پر پیسٹ بن چکا ہے اسے ایک سائے ڈب دیں گے مصر آدرا کل حریمش کے پیسٹ کے ساتھ چار سپاس منٹ میڈیو سلم پر بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں اور جکھتی زبادہ درستہ یہ بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے یہاں پر ٹاماٹر لیا ہے ہم نے بڑے سائز کا جس ہم نے یہاں پر گریٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ٹاماٹر ڈال کر ابھی ہم اس اچھے سے دولیں گے اب اس میں ہم نمک شامل نہیں کریں گے کیونکہ نمک پہلے ڈالنے اس کا لئے گی پھار ہو جاتی ہے یہاں پر نمک کو ہم بعد میں ڈالیں گے دو سے تین منٹ در ٹاماٹر کے ساتھ اسے ہم بھونیں گے اچھی طرح سے ڈیفرینٹ اور ٹیسٹی ریسی پی کے لئے آپ ہمارے چینل پر اور بھی ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں جب بہت ہی زیادہ زائے کے دار آپ کو ریسیپیز ملیں گے تو آپ یہاں پر ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں چار سے فارس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر بھونتے ہوئے دیکھتا باٹر کے ساتھ اور بہت اچھے سے بھون چکی ہیں اویل یہاں پر سیپریٹ ہونے لگا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دہی کا جو مسالہ ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ڈال دیں گے یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کا پلے مہائی رکھیں گے کیونکہ دہی بھی کافی پانی چھوڑتا ہے اب یہاں پر جو مکسی کا جا رہے ہیں اس میں ایک کپ پانی لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے یہاں پر یہاں پر گریبی میں اوبال آ چکا ہے تو آپ یہاں پر اسے کور کر دیں گے اور گیس کا فلم میڈیم تو لو کر دیں گے اسے پکنے دیں گے قریب پندرہ سے سولہ منٹ تب جب تک کہ کلیجی پرل نہیں جاتا کلیجی کو اچھے کنا سے بھونہ ہے کلیجی کو پندرہ میٹ پکیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ اسے بیچ بیچ میں چیک کر دیں گے پندرہ میٹ ہو گئے ہیں بیچ میں اسے دو بار چیک بھی کیا تھا یہاں پر آپ گیس کا فلم بھائی کر کے جتنی کے لئے بھی آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اتنی یہاں پر رکھ سکتے ہیں آپ زیادہ اس کو سوکھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھون سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کو یہاں پر تھوڑی سکتے ہیں اب یہاں پر شامل کریں گے ہم نمک ٹیسپون اور یہاں پر اس کو مکس کر دیں گے آپ اتنی گئرے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پر دو سی تین میٹ پکا اور گیس کو بند کر دیں گے یہاں پر ہم تو اس کو تھوڑا بھونا ہوا رکھیں گے نمک کو کبھی بھی پہنے جسے جو کلیجی ہے وہ ہار ہو جاتی ہے اب اس میں ڈال دیں گے فلیور کے لئے بہت اچھی چیز یہاں پر ڈال دیں گے ون ٹیسپون کسوری میتھی اس کو ہم نے باری کرچ کر لیا ہے آدھا چھوٹے ہمت ڈال دیں گے اس میں گرم مسالہ خوشبو کے لئے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے مکس کر دیں گے اس کو تو پانی ہم نے یہاں پر اس کا ڈرائر کر لیا ہے آپ اپنے ہی ساپسے گریج کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے باری کٹا ہوا ہارا دھنیا باری کٹی ہوئی ہاری میچ اور تھوکت ہجولین کٹ ادھا ڈال دیں گے اس میں کھلیجی ہاں پر بن کر دکل تیار ہے گیس کو بند کر دیں گے اسے دو میٹھ کے لئے کور کر دیں گے پانچ میٹھیں ہاں پر ہمیں اسے دل پر چھوڑ دیا تھا دیکھیں ہاں پر ہماری مسالے دار بہت ہی چٹ پٹی سی کھلیجی بن کر تیار ہوئی ہے جو کھانے میں ایک دم سوفٹ ہے اور اس کا مسالہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو کھلیجی کی ڈیفرین ڈیفرینٹ ریسیپی ہم نے چینل پر دی ہیں جو بہت ہی زیادہ ذائقے دار ہوتی ہیں تو ٹیسٹی ریسیپی کوئی سی بھی ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ ہمیں چاہزت نے اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ